اسلام علیکم ویئرز کیسے ہیں جی خیر خریت سے جی یہ آپ کے سامنے لکا جوڑا ہے اور پیور کوالٹی میں جسے کہہ سکتے ہیں آپ لکا ہے کہنے کہ آپ بالکل انڈرڈ پرسن لکا کا پوتا ارکا جوڑا ہے جی تو آپ اس کا یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آج ان کو میں نے پہلی دفعہ باہر نکال آئے تاکہ یہ جو اپنی نشندائی کر لیں کہ یہ ادھر اترنا ہے یا وہ ہے نا مجھے دراصل کبوتروں کا شوق نہیں ہے لیکن بس رکھ لیں کہ اس دوز نے گفت کی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو جو آسمانی کبوتر ہوتے ہیں وہ بھی اور وہ بھی دکھاتا ہوں پہلے آپ ان کا شوق کریں وہ آپ کو یہ آپ دیکھیں جی سفید یہ بہت اچھی نسل سے آئی ہوئی ہے یہ کبوتری ہے یہ فیمیل ہے اور بہت اچھی بریڈ میں سے ہے جی تراصل ان کے ابھی پر میں نے نکالے ہوئے ہیں ان دونوں کے اس کو ٹیپ لگا دی تاکہ یہ اڑے نہیں یہ بھی اسمانی ہے اور یہ بہت آئی لیول کی اڑانت برتی ہے میرا مقصد ان کی مطلب کوالٹی دکھانا یا وہ نہیں ہے بات مجھے شوق چڑھ گیا تھا تو میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی ان کو شیئر کر دوں تو ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے اب ان کے جب بچے آئیں گے تو ضرور آپ کے ساتھ ان کو بھی شیئر کرنا میرا حق بنتا ہے کہ تاکہ آپ لوگ انجوائے کر سکیں مجھے دراصل یہ جوڑا بہت زیادہ پسند ہے تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں چوزے جو میرے ایرے بریڈ میں سے تھے تو یہ پہلے چکور دیکھ لیں جی ان کو بھی کافی ٹائم ہو گئے میں نے ہاتھ میں نہیں پکڑا ماشاءاللہ سے بہت ہی ایکٹیب ہیں لیکن یہ الے ہوئے نہیں ہیں یہ جنگلی ہیں تو ابھی ان کو میں نے جو پنجرہ تب بڑا اس سے نکال گئے باہر نکالا تاکہ یہ تھوڑا بہت اوال اہلے امید آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی ایک پراپر ویڈیو بناؤں گا ان کے بارے میں انشاءاللہ ایک ایک پرندے کی کوالٹی اور ان کی ججمنٹ کی جنہا رہما دی ہے تو وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا اب یہ دیکھیں جی نہیں پکڑا جا رہا جنگلی ہے تو یہ پر مارے گئے یہ دیکھیں جی تو اس کو اندر ہی واپس کر دی ہے ابھی ان کو بند کرتے ہیں جی اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ میں نے جوڑا رکھا ہوا ہے سفید ایروں کا پہلے آپ ان کا شوق کر لیں تھوڑا بہت یہ ایلیو ہوئے نہیں ہیں دراصل یہ جنگلی ہیں یہ میں نے کھول دیا جی یہ ایرے اب مرگی کہا رہ گئی ہے یہ ہے مرگی جی یہ آج کچھ سست لگ رہی ہے تو یہ دیکھیں جی وہ چلے گئے اب میں کھولتا ہوں چھوٹے چوزوں کو یہ چبیس نکلے تھے مطلب تیرہ تیرہ ایک مرگی کے ساتھ تھے اور الحمدللہ سب ابھی تک زندہ ہیں اور اچھی کروت کے ساتھ چل رہے ہیں اللہ کرے گا یہ مزید بھی اسی طرح چلیں نرمل خوراک کچھ بھی اتنا زیادہ نہیں دیتا میں ان کا گرمی ہے تو فیڈ کم کر دی ہے مطلب جو چودہ نمبر فیڈ لائی تھی اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو باہر چھوڑ دیتا ہوں جو وہاں پہ مطلب ڈیر ہے جسے آپ لوگ کہتے ہیں لوگ کھوڑا کے ارکٹ پھینکتے ہیں گھار کے سامنے جگہ ہے تو وہیں پہ یہ مطلب آدھا پونہ گھنٹا یا گھنٹا جتنا بھی مطلب اثر سریکل مغرب کا ٹائم بنتا ہے تو یہ وہاں پر کھاتے پیتے ہیں جو چیز ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں پھر جب واپسی ہوتی ہے تو پھر میں ان کو دانہ باجرا الکا سا ڈال دیتا ہوں پر کوشش کرتا ہوں کہ پانی یار وقت ان کے ساتھ پڑا رہا ہے تو آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہو جی نیچے چلے گئے جی تو اب ان کو میں پیر نکالوں گا تھوڑی دیر تک حماس شماس پڑھ لوں تو اتنا یہ در جو گنشن گرا ہوگا مطلب یہ وہ کھا لیں گے اور الحمدللہ بہت ایکٹیو ہیں یہ بھی میں اوپر سے ویڈیو بنا رہا ہوں تھا موسیقی